آج میں آپ کو بتاؤں گا کی فیسن کا پوسٹر کیسے بناتے ہیں کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یہاں ایکزامپل کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فیسن کا پوسٹر میں نے ڈیزائن کیا ہے اور فیسن کا نام ہے جی ٹی ایس نام دیا ہے اور یہاں دیکھیں فیسن لکھا ہوا ایک تصویر آپ کو دکھ رہا ہے پلس یہاں پہ کچھ سیپ بنے ہوئے ہیں پلس نیچے دیکھیں سوسل میڈیا کے آئیکن دیئے ہوئے ہیں پلس ایک ہلکا سا دیکھئے یہ ٹرانسپینٹ نوما ایک پٹی بنا ہوا یہ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں پلس یہ فوٹو کہاں ملے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا اور یہ میں نے فوڈو شاپ 7.0 کے اندر ڈیزائن کیا ہے تو آپ کے پاس جو بھی ورسن ہے چاہے فوڈو شاپ 7 ہو سی سی ورسن ہو یا لیٹس ورسن ہو کسی میں بھی آپ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹیکسٹ کا ایفیک دے سکتے ہیں یہاں بھی دیکھئے ٹیکسٹ کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ جو ٹرانسپینٹ دکھائی دیرا سٹ دکھائی دیرا پلس پیچھے دیکھئے بلیک بیکگراؤن لگا ہوا ہے تو یہ سب پورا ڈیٹیلز میں ہم لوگ جانیں گے سیکھیں گے تو فیلال اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں اور سب سے پہلے جو کام کرنا ہے فوڈو شاپ کو اوپن کریں یہاں فائل میں جاتے ہیں نیو میں کلک کیا نیو کا ایک ڈائلوگ باکس آتا ہے یہاں پہ جو بھی آپ کو نام دینا ہے جس سائج کا بھی آپ کو پوشٹر بنانا ہے ایک نام دے سکتے ہیں پلس یہاں پہ جب خود کا سائج لینا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کسٹم چوز کرتے ہیں تو فیلال میں نے جو سوسل میڈیا کا جو سائج یہ پوشٹ ہوتا ہے اسی سائج کا میں نے یہ پوشٹر بنایا ہے اور یہ سائج ہے 1080px کا لیا ہوا ہے اور یہاں پہ resolution میں نے 300 رکھا ہے اور جو mode ہے RGB color رکھا ہے اور جو background کا جو color ہوگا وہ میں نے white رکھا ہے دیکھ لیں ایک بار سائج 1080px کا ہے resolution 300 رکھا ہے اور ok پہ میں نے کلک کر دیا اب یہاں پہ تو یہ page آ چکا ہے اب سب سے پہلے جو کام کرنا ہے photo لے کر آتے ہیں یہاں فائل میں جاتے ہیں یہاں پہ open پہ کلک کیا ہے اور open کا dialog box سے ترک کھلتا ہے اب جو photo میں نے download کر رکھا ہے اس کا link میں نے description box میں دے رکھا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے اور website کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں dress shirt لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں png image ہے اس پہ کلک کیا اور open پہ میں کلک کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ png format میں ہے یہاں پہ دیکھیں background اس کا نہیں ہے دیکھ لیجے دیان سے تو یہ میں نے جس website سے میں نے اسے download کیا ہے اس website کا نام میں اس کا link میں نے description box میں دے دیا ہے تو اس طرح سے اور بہت سارے آپ کو اس طرح سے dress shirt png image مل جائے گا اس website سیمپل سا website ہے وہاں پہ جا کے آپ dress type کیجئے گا تو اس طرح سے بہت سارے آپ کو model کے ساتھ آپ کو اس طرح سے photo مل جائے گا یہ تو photo آ چکا ہے یہاں پہ اب رہا سوال background کا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے grey type کا اس طرح کا background چوز کیا مطلب یہاں یہاں سے میں نے یہ color چوز کیا ہوا ہے اس dress سے ہی میں نے color لیا ہے تو فیلال میں same color لوں گا تو یہاں سے میں eye dropper tool پہ click کیا اور یہاں پہ یہ جو color ہے اس پہ click کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہ color آ چکا ہے simple طریقہ ہے black number color لیجئے تو زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور اس میں fill کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو fill کر دیتا ہوں تو simple سے دیکھیں same color black color ہے زیادہ کچھ نہیں تھوڑا سا grey type کا color ہے آ چکا ہے اب جو کام کرنا ہے اب یہ والا سب سے important part ہے دیکھیں gts جو لکھا ہے یہ والا اس طرح سے effect کیسے create کرتے ہیں یہ والا important ہے اب یہاں پہ تو آ چکا ہے اب اس کے پہلے photo بھی یہاں پہ دیکھیں میں پہلے سے لاکے رکھ لیا ہوں سائیڈ میں اب پہلے ہم لوگ text لکھیں گے تو لکھنے کے لئے کیا کریں گے یہاں پہ لیئر کا پیلٹ میں جائیں اور یہاں پہ پہلا ایک لیئر ہم لوگ نیچے کلک کر کے ایک نیا لیئر میں نے create کر دیا اب یہاں پہ color کا جو پیلٹ ہے یہاں پہ میں اس کو white کر دوں گا جو foreground color رہے گا white رہے گا اور یہ type tool پہ ہم لوگ click کریں گے اور یہاں پہ میں caps lock on کر دوں گا اور پھر یہاں پہ click کروں گا اب cursor دیکھیں میرا کتنا بڑا ہے اب تھوڑا موٹا type کا میں font لوں گا تو یہاں سے impact نام کا جو font ہے تھوڑا موٹا آتا ہے تو میں impact select کیا اب جیسے نام ہے دیکھ سکتے ہیں fashion کا جو بھی نام دیا تھا میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو نام دیا ہوا تھا fashion کا نام gts دیا ہوا ہے تو g ہم لوگ لیں گے جو بھی fashion کا نام رہے آپ لے لیں یہاں پہ click کر دیا impact رکھا ہے یہاں پہ لکھتا ہوں g لکھا دیکھئے کتنا thick type کا g موٹا type کا g آ گیا یہاں پہ اب اس کو click کریں گے اس کے بعد control t کر کے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ بڑا کر دیں گے یہ دیکھئے اتنا بڑا میں نے کر دیا تو اسے اوپر gap بھی رکھیں گے جتنا بڑا آپ کو اچھا لگے صوبیدہ رکھیں یہاں پہ g لکھ دیا ہو گیا اب یہاں پہ t لکھیں گے تو ایک اور نیا لے لیں گے یہاں پہ نیا لے لیا اب پھر سے میں اس پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں click کر دیتا ہوں click کیا اور t لکھا میں نے دیکھیں t یہ بھی اچھا ہے اگر آپ کو font change کرنا جو میں نے t لیا ہے وہ font کا نام elephant font ہے تو یہاں پہ اگر google میں search کیجئے آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں elephant نام کا font ہے یہ دیکھیں یہ والا font ہے تو اس سے ڈھونیے گا مل جائے گا ایک سے ایک font ہے یہاں پہ click کر کے تو effect جیدہ اچھا لگے گا یہ میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا اب مجھے کیا کرنا ہے gts لکھنا ہے اب اس کے لیے ایک اور ایک نیا لیا لیا میں نے یہاں پہ لیا اور یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ لکھتا ہوں میں اس لکھتا ہوں اب دیکھیں اس لکھا ہے تو اس یہ بھی برا نہیں ہے لیکن میں ایک اس اور لوں گا designer font لوں گا اور اس font کا نام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں font کا نام ہے disclaimer font ہے یہ بھی designer font ہے disclaimer اس طرح کا font ہے dis claimer ڈھونیے گا مل جاگا کوئی مشکل نہیں ہے اب لینے کے بعد تھوڑا سا اس کو میں نے click کیا یہاں سے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو اس لیول پہ لا کے کر دیا یہاں تک تو آ چکا دیکھیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا کر کے اس کو تھوڑا سا scaling کر لیں اب سب سے پہلا والا جو ٹیکسٹ دھیان دیجئے سب سے پہلا والا جو ٹیکسٹ ہے جی جو ہے اس کو تھوڑا سا سب کو تھوڑا سا ایتھو گیپ جیادہ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ایدھر لے کر آتے تی کو تھوڑا سا میں وقت دھیان دینا ہوگا یہ تھوڑا سا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں ایک لیویل میں کر دیتا ہوں بڑا چھوٹا کر سکتے آپ اس کو بھی میں یہاں سے اس پہ کلک کر کے یہاں تک لگا دیا اب دیکھئے ٹیکسٹ تو میں لگ گیا اب اس میں وہ ایفیک دیں دینے کیا کرتے اس کو کلک کیا سب جی لیٹر کو کلک کریں جس لیٹر پہ جی لیٹر ہے اس کو select کریں اور نیچے دیکھیں ایک سٹائل دیا ہو یہاں دھیان دیجئے گا ایک لیئر ماسک اس پہ کلک کر دیں آگیا آنے کے بعد ایک بات دھیان رکھیں بلیک لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ چوز کر لینا یہ پہ نارمال اپیسیٹی رکھا ہوا اب یہ جی لیٹر ہے اس کے بعد اس کو اس طرح درائگ کر دینا یہ دیکھیں میں ڈرائگ کر دیکھیں اس لیئر لیئر ماسک پہ کلک کر دی اس میں ماسک ہو گیا پھر اگر بلیک وائٹ ہو چاہیے یہ پہ یہ والا ٹول جو ہے یہ جو ٹھا گریڈین ٹول اس پہ کلک کریں یہ چوز کریں یہ سے اور باقی نارمال آپ سمپلی آپ کو یہاں اس کو ڈرائگ کر دیتا ہوں میں یہ دیکھیں اس پہ کلک کر دیا کنٹرول ٹی کر رکھئے اس کو سکیلنگ کر لیجئے اس کے بعد یہاں پہ اس ہے اس کو سلیک کیجئے اس والا لیئر کو اور یہاں پہ ایڈ لیئر ماسک یہ والا آپ شن ہے اس پہ کلک کریں کرنے کے بعد یہاں پہ جائیں یہاں پہ بلاک وائٹ ہونا چاہیے اس پہ کلک کر دیجئے گریئن ٹول پہ یہاں سے دیکھ لیجئے چوز کا لینا ہے یہ والا اور اس کے بعد سمپلی آپ اس طرح کر دیجئے یہ دیکھیں میں ڈریک کیا اور جیدھا چاہیے اس طرح کر دیجئے زیادہ زیادہ لمبا کچھ لائٹ آجائے تھوڑا سا کم رکھئے یہ بن گیا بن جانے کے بعد اب بھی ٹھیک سے ہوا نہیں اس کو اور اچھا کرنے کے لئے کیا کریں یہاں پہ جیس لیٹر پہ یہ لکھا ہوا ہے اس لیٹر پہ اس کو سلک کیجئے اور نیچے اگر ایسا کر دیں گے تو اس کو کر دیتا ہے cancels کر دیں اچھا نہیں لگ رہا یہاں سے جا کے اس کو اس کو سلک کیجئے اور یہاں سے جا اس کو drop shadow کر دیتے ہیں یہاں سے drop shadow normal اس کو تھوڑھا سا بڑھا دیتے دیستنس تھوڑھا سا بڑھائیں گے آپ کو اثر دکھے دکھے دھیان سے پیچھے دکھائی دے رہا دکھے ہلکا سا دکھائی دے گا OK پر کلک کیجئے drop shadow لگ گیا اس پر اس later کو دیکھئے اگر میں ایک later پر drop shadow لگ گیا اس کو right کلک کیجئے یاں copy layer style میں جائیے T پر کلک کیجئے T پر پیسٹ کر دی layer style اس طرح اس later کو select ایک بر اپنے style drop shadow اس میں بھی دینا ہے simply right کلک کر پیسٹ layer style پر کلک دیکھیں دیکھیں آپ style دیکھیں کتنا خوبصورت سا بن گیا یہاں تک ہو چکا ہے اب اس فوٹو کو لے کر آتے سمپل ہے اس فوٹو کو کلک کیا یہ لے کر آگے اس کو drag کر کے پیج پر لے جا رہا ہے بہت 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 سلی select مجھے select all پر کلک دیکھیں سب select ہوگی اگر کو drag کلک آ چکا ہے آب کلک کر کر دیکھیں یہ فوٹو یہاں پہ آ چکا ہے simply اس کو alt اور shift کے ساتھ drag کر دیں یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ لگا دیجئے خوبصور دیزائن یہاں پہ دیکھ سکتے اچھا سا یہ دیزائن یہاں پہ لگا دیجئے دیزائن ہو چکا ہے سمپل ہے اب یہ لگنے کے بعد اس سٹائل دینا ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں اس فوٹو لیئر پہ جائے اور یہاں پہ سٹائل پہ جا کر دیجئے تھوڑا سیڈو بھی دیجئے دیکھیں یہاں پہ یہاں سے جا کر دیتے ہیں پیچھے میں دکھائی دی رہا دیکھ پیچھے لگ گیا سائز بڑھا سپریٹ کرنا چاہے سپریٹ بھی کر سکتے لیں سپریٹ نہ کر سائز بڑھا دیتے ہیں سائز بڑھائیں گے تو بلاک بلاک آپ دکھائی دے گا دیکھ سکتے بلاک پیچھے دکھائی دے رہا ہوگا اس کے بعد OK پہ کلک کر دی گئی جید ہو گیا میرا کام یہاں کلک کر دیکھ پیج پہ کلک کیا اب یہاں بڑا کرسر آگیا تھوڑا چھوٹا کریں گے سپوز 48 کیا یہ بہت بڑا لگ رہا 30 کر دیا اب لگ caps lock on کر لگ خ چھوٹا ہاتھ میں آرہا F A S H I O N fashion لگ دیا یہ بھی اچھا دیکھ سکتے سکیل کر دیا یہ دیکھ اس طرح سکیل کر دیا میرے کر نیک بھائی ایر بھائی بھائی سکتے ہیں یہ ہو گیا یہ بھائی کلر میں فیل ہے اب اس کا دوبلکیٹ اور بنا دی کسے بنائیں گے رائیٹ کلک کر دوبلکیٹ لیئر کر دیتے اوکی پر کلک ایک کسے دونوں ٹیکس بیچ رکھیں گے جب اب ہمارے پاس کیا ہوا دکھیں ڈیوپر لیئر پر اس کے نیچے پر دکھیں کر دیکھیں ڈیوپر پیچھے ملک اوپر میں دیکھ سکتے ہیں اوپر میں تو جو اوپر والا ٹیکس کو select کر یں گے اور یہاں سے اس کو فیل والا کو ہم لوگ نن کر دیتے ایک دم خالی کر دیا دیکھیں خالی کر دیا تو پیچھے والا جو تیکسٹ وہ دیکھنے لگا لیکن آؤٹ لائن کو تھوڑا سا آن کر دیں گے یہاں سے فیل ایک دم وان زیرو پرسن کر دیا اب یہاں پہ جاتے ہیں ایڈ لیئر سٹائل میں اب یہاں سے جا کے سٹوک پہ کلک کریں گے دیکھئے سٹوک پہ کلک کریں گے اب یہاں سے دیکھئے پر وایٹ کلر چوز کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا پر دیکھ ce دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کو گھومانا ہے سبшوز تو یہ والا لیئر پہ جس پر آپ کا فیشن لکھا ہوا نیچے والا لیئر کا فیشن لکھا ہوا یہاں پر لکھاؤں دونوں کو سیلک کریں اور یہاں سے کانٹرول ٹکر کے اس کو ہلکہ سارت ک gemae سکتے ہیں اس کے Sau to apply کر دیا سمپل طریقہ دیکھیں ہو گیا بن گیا یہاں تک تو clear ہو گیا ہوگا آپ کو اب دیکھئے اس میں کیا کرنا ہے ایک بار design کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے بن گیا اب دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا shape بنا ہوا دھیان سے دیکھئے اس طرح کا shape بنا ہوا یہ دیکھئے اس طرح کا shape ہے یہ اس طرح کا shape تو کیسے بناتے ہیں تو یہ بھی چلی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو simple طریقے سے آپ کو کرنا کیا ہے سہمیشہ جب بھی آپ کام کریں اوپر والا layers لے کر رکھیں اور ایک نیا اور بنا لیں یہاں پر یا لیا ہے اب کیا کرتا ہوں میں führ Angeles میں گیا یہ پر کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کو 2003 ٹرینگل بنانا دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ایک بڑا سا اس طرح ہے یہاں پہ کلک کیا پھر یہاں پہ کلک کیا اور ٹھیک یہاں سے ٹھیک برابر میں ایک اور ٹرینگل یہاں پہ بنا لیا تو اس طرح سیپ بن گیا اب کورنر کو تھوڑا سا راؤنڈ کرنا ہے تو سلیکٹ میں جائے اور موڈیفائی میں جائے یہاں پہ سمودھ دیا ہوا ہے تو یہاں 40 نہیں کر کے سپوز یہاں پہ کر دیتا ہوں 30 40 کیا تھا 30 ٹھٹیکسل اوکے اب اس کا دیکھیں کورنر دیکھیں راؤنڈ ہو گیا یہ ہو گیا اب اس میں کلرو مل کر دینا ہے اب یہاں پہ جا کے ہم اسمیں پیٹ پکٹ سے اس ورناء assets اسب کو کhadowس منہ جا کے اسکو دیسلک کر دیا آپ کو دیکھیں یہ کتنا ڈب دیکھ رہا تو اس کو دیکھیں یہاں سا ہلکا کریں تو اگر ہوا ہے اس کو کNathan کしょز میں ایک شد گفت کر دیا دیکھ سکتے ہیں اب اس کا 1 Electric Copy All men اپنے میں ایڈ Commander сы Shore اس طرح لنساف صور آجور've ہے سکتے ہیں اس طرح لگا سکتے ہیں جیسا آپ کو من کریں آپ چھوٹا بڑا کر کے اس کو اپنے حساب سے اس کو ڈیزائن میں اس کو لگا دیجئے یہ دیکھا گیا اب اس کو یہاں لگانا ہے یہاں لگا دیجئے یہ ہو گیا یہاں تک تو کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور اس کا ایک دوبلی کر چاہیے تو اور پکڑیے اور سے بھی آپ اس کو اس طرح پکڑ کے آپ اس کو ایسے بھی ایسے بھی لگا سکتے اس کو چھوٹا کرنا چھوٹا کر دیجئے سمپل طریقہ ہے یہاں پہ دیکھئے اس کو اپلائی کر دیجئے یہاں پہ دیکھئے یہ ہو گیا اس کو یہاں بھی لگا سکتے ہیں سمپل میں اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بن گیا میرے ڈیزائن اب نیچے ایک پٹی اس طرح بنانا ہے اس میں سوسل میڈیا یہ لگانا ہے تو پٹی کیسے بناتے ہیں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نیا لیئر یہاں پہ create کریں گے نیا لیئر میں نے create کر دیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک یہاں سے یہ جو ٹول ہے سب سے اوپر والا ریکٹنگولور مارکیو ٹول اس کو چوز کرنا ہے میں نے چوز کر لیا اب ٹھیک یہاں سے اس کو میں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے پکڑا اور سمپل سا دیکھیں یہاں سے نیچے تھوڑا سا gap دے دیا یہاں سے دیکھیں میں تھوڑا سا gap دے دیا ہے سمپل میں gap دیا ہے select کیا اب یہاں سے میں color لیتا ہوں suppose مان لیتا ہے white color لینا ہے یا black color جو بھی لینا جسے یہاں سے click کیا اب یہاں پہ click کر کے اس کو fill کر دیتے ہیں یہ میں نے fill کر دیا اب یہ selection ہٹائیں گے select میں جا کے ڈی select کر دیا ہٹ گیا لیکن دیکھیں یہ جو پٹی آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہو سکتا پھرا black دکھائی دے رہا ہے اس کو transparent کرنے کے لئے fill میں جائیں اور اس کو fill کو تھوڑا سا off کریں جتنا کم کیجئے گا دیکھیں ہلکا سا آپ کو دیکھیں اس طرح دکھائی دے گا دیکھیں دھیان سے یہ دیکھیں اس طرح دکھائی دے گا اس کو بڑا چھوٹا کرنے کے لئے یہاں پہ اس میں click کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں so bounding box on رکھیے گا اس کو بڑا چھوٹا اس کو drag کر کے آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کر دیا پھر اس کو apply کر دیتے ہیں apply کر دیا simple دیکھیں یہاں پہ کر دیا اب تو zoom tool پہ click کر کے ہم لوگ تھوڑا یہاں کام کریں گے تو یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ design اب hand tool پہ click کر کے تھوڑا سا میں اوپر لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ اب یہاں پہ مجھے لکھنا ہے gts fashion یہاں پہ نیچے پہ لکھ دینا ہے 30 سال transparent دکھائی دے رہا ہے پیچھے کا portion دکھائی دے رہا ہے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ file میں گیا یہاں پہ open پہ click کریں گے اب یہاں پہ جا کے میں نے کچھ social media icon یہاں سے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے تو for designing نام کا folder اس پہ گیا میں یہ دیکھئے یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ click کیا اب یہاں سے مجھے مان لیتے ہیں facebook icon یہاں پہ click کر دیتے ہیں click کر دیا اب دیکھیں جب facebook کا اس کو black رکھنا ہے یا اس کو white رکھنا جو بھی کرنا ہے جسے مان لیتے ہیں اس کو black کرنا ہے تو یہاں پہ click کیجئے اب یہاں سے یہاں سے black اور white ہو گیا اچھا لگے گا دیکھنے میں اس میں click کیجئے اب اس کو مجھے لے جا کر یہاں پہ رکھ دینا ہے یہ میں ڈریک کر کے یہاں پہ رکھ دیا اب یہ والا ایکن والا نہیں چاہیئے یہ flat icon نام کا ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا ہوا ہے اب اس کو یہاں سے اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں چھوٹا کر دیکھیں چھوٹا کر دیکھیں چھوٹا کر دیکھیں اور اس کو چھوٹا کریں اور اس کے بعد کنٹرول ٹی کر کے آپ کر سکتے ہیں resize scaling اس کو ٹھیک یہاں پہ لگا دیا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لگا دیا سیمپل سا سیمپل طریقہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اگر آپ کو لگتا ہے پٹی کا جو وائٹ ہونا چاہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسکل کام نہیں ہے جیسے مال لیتے ہیں یہاں پہ وائٹ کرتا ہوں دیکھیں 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 سیمپل اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں 10% اب لگتا ہوں ڈی ٹی ایس دیکھیں جو ڈی ٹی ایس فیشن اب لگ دیا اس نمے پیج ہے اس کو سلک کیا اب اس نام سے پیج ہے اس کو سلک کیا اب اس نوے موٹا والا فونٹ اس کو ایریل کر دیا ایک عیل ہوگیا اب اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور چھوٹا کر دیتے ہیں ہو گیا یہ ہو گیا اسی طرح آپ کو youtube الکن لگا دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لگ گیا اسی طرح youtube کا ایکن لانا ہے تو اوپر لیئر پر جاتے ہیں ایک نیا لیئر اور بنا دیا میں نے اور یہاں فائل میں گیا اوپن پر کلک کرتے ہیں اب یہاں سے میں youtube الکن لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں youtube کا ایکن ہے ہم ہمارے پاس یہ کلک کیا میں نے اس پر کلک کریں گے یہاں الڑی ریڈ ہے تھا۔ بیکرانڈ پر لیا یعنی سا راک لکھنے بیکرانڈ پر چھوڑ دیا میں نے اسی ہے اور ان اس سے کلوز بڑا کیا ہی میںوں اگر میں چاہتے ہیں کہ اس کے پر رازے کر کے اس کو بھی کنٹرول ٹی کر کے آپ سکیلنگ کر لیجئے اس طرح اور اس کے بعد اس کو اپلائی کیا اور یہاں سے اس کو ڈریک کر کے اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھ ہو گیا اب یہ جی ٹی ایس والا ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے جی ٹی ایس کہاں لکھا یہاں لکھا اس کا ایک کاپی چاہیے رائٹ لکھ کر کے یہاں پہ دوبلی کے لیئر کر دیا اوکے اس کا ایک کاپی ہو گیا اب اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں سمپل ہے یہ لگ گیا اب یہاں پہ ایک سبس ٹویٹر کا آئیکن لگانا ہے بس اسی طرح فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کیا کرنے کے بعد یہاں سے میں آئیکن لکل آتا ہوں یہ دیکھیں ٹویٹر کا آئیکن ہے اس پہ کلک کیا یہ آگیا اب اس کو ہم لوگ وائٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہ کلک کیا پین بگٹ ٹول میں گیا اس پہ کلک میں جا کے اس کو سٹیپ بیک وارڈ کرتے ہیں صرف اس کو کرنا ہے کلک کو وائٹ کر دیا ہو گیا اس کو ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لے جائیں گے تو پہلے ہم لوگ لیئر سیلک کر لیتے ہیں کس لیئر پہ ہے سب سے اوپر وارڈ لیئر پہ جسے کام کرنے میں آسانی ہوگا ایک نیا لیئر یہاں پہ کریٹ کیا اب اس کو ڈریک کر کے اپنے پیج پہ لے آ کر چھوڑ دیتے ہیں یہاں گیا یہاں پہ ہمیشہ اوپر وارڈ لیئر سیلک رکھیں جس سے کیا ہوگا آپ کو پرابلم نہیں ہوگا کام کرنے میں آسانی کے ساتھ ایج لیا فڑا 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 کام کر پائیے گا اس طرح چھوڑا کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں سے کلک کیا ہو گیا اب اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ میں ٹویٹر کا آئیکن کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا ہو جانے کے بعد اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے پیج پہ جاتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ لگ گیا ہے یہاں پہ ٹویٹر کا آئیکن لگ گیا ہے اس کو تھوڑا سا اور ادھر کر دیا اب یہ جی ٹی ایس فیسن یہاں لکھا ہوا اس کا ایک اور کوپی بناتے ہیں ریٹ کلک یہاں پہ دوبلی کے لیئر پہ کلک کیا اوکے آ گیا اب اس کو ڈریک کر کے یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں سیمپل اس کو یہ دیکھئے یہاں پہ لگا دیا ہے سیمپل ڈیزائن میرا کمپلیٹ ہو گیا اس کو تھوڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں زوم ٹول پہ کلک کیا میں نے اور یہاں پہ فیٹ آن سکین پہ کلک کر دی سیمپل سا ڈیزائن دیکھیں خوبصور سا ڈیزائن میرا بن کے تیار ہو گیا سیمپل ڈیزائن ہے دیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا تو اس کو یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھئے اوپر لگا ہوا ہے جو ہے اس کو ڈیزائن ہے آٹس جو ہے اس کو اوپر میں لی جاتے ہیں یہاں سے اس کو ڈریکر کے یہاں پہ لگا کہ step backward گلتی ہو گیا یہ دیکھتے ہیں کہاں پہ لگا ہوا ہے یہholا یہاں پہ ہے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کے ہے تو اس کو نیچے لے کر آنا ہو گا یہاں پہ اس پہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ آگیا اس کو اس کے پیچھے دیکھیں یہاں پہ اب چاہے تو اس کو یا ایسے لگا سکتے ہیں یا اس کو ایسے لگا دیں گے دیکھنے میں بھی یہ برا نہیں لگ رہا دیکھیں اب سمپل ڈیزائن ہے دیکھیں سندر سا ڈیزائن یہاں پہ بن کے تیار ہوگی اب فائنلی کیا کرنا ہے اب یہاں پہ جاتے ہیں سب سے اوپر لیئر کو سلیکٹ کیا میں نے اب یہاں پہ کیا کریں گے ایک نیا لیئر اور کریٹ کرتے ہیں کانٹرول سپٹ آلٹ اور ای پریس کریں گے ایک نیا لیئر کیا ہوگا بن جائے گا سارے لیئر مرز ہو کے ایک نیا لیئر بن گیا اب یہاں پہ ہم لوگ ایڈیٹ میں جائیں ایڈجسمنٹ میں جا کے یہاں پہ برایٹنیس کانٹرس پہ گیا آیا یہاں سے تھوہا سا برایٹنیس بڑھا دیا تھوہا سا کانٹرس اس کا بڑھا دیں گے تو کھلا کھلا آپ کا ڈیزائن نجر آئے گا اوکے پہ کلک کر دیا بن گیا اب اس کا آؤٹپورٹ نکالنا ہے پورا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا فائل میں جاتے ہیں سیو ایس پہ کلک کریں گے یہاں ڈیسٹوپ سلیکھ کیا یہاں سے جے پی جی میں نے سلیکھ کیا اب یہاں پہ نام دے دیتے ہیں فیشن فی ایس ایچ آئی ایون فیشن فائنل فائنل ڈیزائن ڈی ایس آئی جی انڈ ڈیزائن دے دیا ہو گیا اب اس پہ سیو پہ کلک کر دیں گے اور جے پی جی کا اوپشن آئے گا اب اوکے پہ ہم لوگ کلک کر دیتے ہیں یہ میرا ڈیزائن بن گیا ہے اب دیکھتے ہیں باہر جا کے کہ یہ ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں فائنل ڈیزائن ڈیسٹوپ پہ دیکھ رہا ہے رائٹ کلک کیا میں نے یہاں سے اب اس کو اوپن پہ کلک کریں گے اب اس کا ڈیزائن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں فائنل آؤٹپوٹ ہمارا کیسا نظر آرہا دیکھیں خوبصورت سا ڈیزائن یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا جی ٹی ایس فیشن یہ دیکھ سکتے ہیں سمپل سا ڈیزائن ہے لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت ایکٹریکٹیب یہ ڈیزائن ہمارا بن کے تیار ہو گیا دیکھ سکتے ہیں سمپل سا ڈیزائن ہے تو اے ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور بھی کچھ جاننا ہے فوڈو ساپ سے ایلیٹر تو کامنٹ عوض کیجئے گا اور میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد